جس سمیہ بھی آپ اسے دیکھ رہے ہوں پڑھیں گے but before that let us revise ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے اس chapter میں quickly اور اس کے بعد ہم آج یہ important question کو discuss کریں گے جس میں ہم value chain analysis جو exam میں سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا بھی گیا ہے پرانے course میں دیکھنے والے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کیا پڑھا ہے اب تک ہم نے chapter number two میں quickly تو آئیے chapter number two کا overview دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا پل ملا کے چھے topic کا یہ chapter ہے ہمارے سامنے پہلے کا نام ہے strategy analysis مطلب strategy کیا اور کس طریقے سے بنائی جاتی ہے second is strategy and business environment دنیا کی کوئی بھی strategy vacuum میں نہیں بنتی وہ interaction کر کے اپنے environment کے ساتھ بنا کرتی ہے environment دو طریقے کے ہوتے internal external external میں بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں micro macro ان کے بارے میں بات کی تھی ہے پرنے understanding product and industry ٹھیک ہے اس پہ ہمارا discussion چل رہا ہے پھر industry environmental analysis یہ کیا جائے گا ٹھیک ہے جس کے لئے Michael Potter کا five force model بھی آنے والا ہے آج اس کے بعد market and consumer اور customer کو discuss کریں گے اور lately ہم discuss کریں گے competitive strategy market کی پرستتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کون ہمارے competitor ہیں ان کے product and services کیا ان کی strength and weakness کیا ہمیں کیا launch کرنا چاہیے اس کے بارے میں جان کر ہی competitive strategy دیتی ہے تو چھے topic ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے آج وہ سمیہ آگے ہے جب ہمیں گاندھاری time میں انہیں دوبارہ سے یاد کر لینا چاہیے تو چلیے مہابارت کال میں لیے چلتا ہوں میں سمیہ ہوں اور آپ کا سب سے اچھا والا سمیہ شروع ہوتا ہے اب three two one zero سبھی لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں بطرہ سر کی مسری جیسی آواز کو کانوں میں گھلنے دیں اور chapter number 2 کا overview اپنے دماغ میں بٹھائیں تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں strategic management paper number 6 بھی پچاس نمبر کی تیاری اور بیٹا آپ بطرہ سر کے ساتھ ہے تو چالیس پلس کی گارنٹی چھے topic ہے چپٹر کے دو میں بیٹا ہم دیکھ رہے سب سے پہلے strategic analysis کو پھر ہم دیکھیں گے strategy and business environment کو پھر understanding product and industry industrial environmental analysis market and customer competitive strategy چھے topic بٹا پھر سے ایک بار strategic analysis پہلا topic ہے ہمارا اس کے بعد strategy and business environment understanding product and industry industry environmental analysis market and customer competitive strategy چھے topic ہے بٹا اس میں آنکھیں کھول سکتے ہیں آنکھیں کھول سکتے ہیں آنکھیں کھول سکتے ہیں بتائیے یاد ہوا آرے ہاں جی ہوا آرے کب ہوا آجی کیسے ہوا بتائیے جرہ چیٹ باکس میں مجھے کیا آپ کو چپٹر دو یاد ہوا بچہ بچہ کہہ رہا ہے انہیں یاد ہوا بہت اچھی بات چلتی آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ تب سے پہلے introduction میں ہم نے بات کیا تھا دنیا میں جتنے بھی type کی businesses ہوتے ہیں چاہے ان کا کیا بھی shape اور size راؤ کی کون سا بھی geographical market میں وہ کام کرتے رہے ہو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی environment کے تحت کام کرتے ہیں ہماری industry vacuum میں کام نہیں کرتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک diagram سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ business organization کی جو boundary کے اندر ہوتا ہے وہ تو اس کا ہوتا ہے internal environment اس کے immediate باہر جو ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں micro environment اور اس کے بھی جو beyond ہوتا ہے اس کو اپن کہتے ہیں macro environment اس macro environment میں government کی policy آتی ہیں economic condition آتی ہے population کی سائد آتی ہے social economy condition آتی ہے political legal environment آتا ہے اور global environment بھی آیا کرتا ہے ان سب کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے اور discuss کیا بھی ہم نے micro macro environmental analysis میں strategy formulation جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے strategic analysis سے اور strategic analysis کا مطلب ہوتا ہے collect کرنا information about internal and external environment internal environment کو جب ہم مدھیان کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتی ہے strength and weaknesses of ours ہماری strength کیا ہے ہماری weakness کیا ہے company کی اور جب external کا کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتی ہے market میں opportunity and threat کیا ہے اس کے لیے ہم نے اس diagram کے مادیم سے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی فرم کا internal environment employees کا اس کے پاس جو finance available ہے اس کا organization chart ہے اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اسے پری لکشت کیا جاتا ہے جبکہ external environment میں ہمارے ground level کی information collect کرتے ہیں میں ابگر آپ کو بتاؤں جو current scenario چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تین راجیوں میں چناؤ ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ party میں خاص پر سے موڈی جی کی بات کرو سارے اٹکلوں اور قیاسوں کو جو بہت سارے پنڈت ٹی وی پہ آ کے بولا کرتے تھے ان کے سارے knowledge کو غلط ثابت کر دیا ہمارے ہاں کیا ہم ایک leak اور ڈھرے سے بندے ہوئے ہیں کہ یہ بڑا نام ہے اس کو تو مکھے منتری بننا ہی چاہیے ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسندرہ راجے مکھے منتری بنے گی میں جو موڈی جی کو سمجھ رہا ہوں بیٹا میرا research base کہتا ہے وہ ایک نیا نام لے کے آئیں گے رازستان میں تو آپ سمجھ رہے ہیں میری intuition کہتی ہے میرا instinct کہتا ہے میری چھٹی اندری جاگ گئی ہے مجھے رات میں وشنو جی بھگوان جی نے سپنے میں بتایا ہے اس طریقے سے کام نہیں کرتے مارکٹ میں ہم لوگ ہم ایک research base پہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے موڈی جی کے کام کرنے کی شیلی کو دیکھئے ہو وہ بھوشی کی leadership تیار کر رہے ہیں انہوں نے مدی پردیش میں بھی ایسا ہی نام دیا ہے ہے نا مہن یادو کا جو کہ دکشن اجین سے آیا کرتے ہیں اور future کے leader کے طور پہ کام کرنے والے ایسا ہی ماجستان میں بھی آپ دیکھیں گے future leadership تیار ہوگی جو کیول چوئیس کا ہی نہیں آگے گنتیس کے election کے لیے بھی بہت سارا کام کر کے ہمیں دے گی اُتر پردیش میں ہم نے یوگی جی کو دیکھا اسی طریقے سے انہوں نے groom کیا اور بھی باقی states میں چاہے ہریانہ میں منولار کھٹر ہو یا کسی اور state میں پشکر سنگھ دھامی ہو ہم نے دیکھا تو آپ کا research base تگڑا ہونا چاہیے بات ہے نہیں سمجھ میں اس لئے کوئی بھی strategy intuition سے پوروہ نمان سے ایسا ہوتا آیا ہے اس لئے ایسا ہوگا وہ آپ کسی اور party کے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن کم سے کم موڈی جی کے under کام کرنے والی یا موڈی جی کے جہاں لیے کام کرنے والی bjp کے لئے نہیں کہہ سکتے ہیں opinions نہیں بنتا ہے میرا وشواس ہے میرا مت ہے جیسے کئی political pundit tv پہ آ کے کہتے ہیں سب غلط even ان کی بھوشیوانی ہے جس کو sophrologist بھی کہتے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوئی ہے اس election میں تو instinct اور creative thinking نہیں آئے گی ایک research base سے آئے گی یہ ہمارا کہنا ہے اس میں تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا market میں دیکھنا پڑے گا international trend کیا کہتے ہیں market کی استطی کیا کہتے ہیں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے لوگوں کا رجحان کس طرف ہے کون سے product and services rise پہ ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے کام کیا جاتا ہے تب جا کے کوئی استطی بنے گی اب جیسے میں بتاؤں بٹا اگر آپ اس سمیں حماس اور اسرائیل کے ید کے بارے میں بات کرے تو پرستہ پاس کیا گیا یون میں کہ بھئی سیز فائر کیا جائے ساری دنیا چاہتی ہے لیکن اسرائیل نے اپنی پوری research base سے ثابت کر رکھا ہے کہ اگر حماس تھوڑا بہت بھی رہے گیا تو آگے چل کے تکلیف دے گا اس لئے وہ گاجہ پٹی کوئی شمشان بنانے جا رہے ہیں پورا دنیاں ادھر کے ادھر ہو جائے انہوں نے گاجہ پٹی پہ حماس کا نام و نشان مٹا دینا یہ research base کہتی ہے اب آپ کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس لئے US کو ماننا پڑے گا تو US اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کا strategic partner ہے Middle East میں اگر آج اسرائیل ختم ہو جاتا ہے تو Middle East میں بھی شانتی نہیں رہے پائے گی یہ آپس میں ہی سارے دیش لڑ لیں گے یہ اسرائیل کیا ہے ایک طریقے سے سب کا common دشمن ہو جاتا ہے تو آپس کے جھگڑے وہ بھول کر اسرائیل کے اوپر concentrate کرتے ہیں جس کے کارانے سے Middle East میں شانتی رہتی ہے کیونکہ اسرائیل اپنے آپ میں ان سب کو نبٹانے میں ماہر ہے تو آپ کا research base تکڑا ہونا چاہیے تو اگر پتنجلی چاہتا ہے اگر Tata چاہتا ہے کوئی product لانا تو اپنے competitor کو دیکھیں گے government کی policy کو دیکھیں گے لوگوں کی instinct کو دیکھیں گے ان کے بعد disposable income کو دیکھیں گے market کے scenario کو دیکھیں گے upward and downward trend کو دیکھیں گے تب جا کے ہم کام کرتے ہیں اسی لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی strategy formulation نہ تو intuition سے آتی ہے نہ opinion سے بنتی ہے نہ instinct سے آتی ہے نہ creative میں نے detail میں اس لئے لیا ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آپ سے question applied ہی پوچھ لیا جائے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے تو اس طریقے کے سوالوں کے لئے آپ exam میں تیار رہیں environmental scanning ایک natural condition ہے اور ایک ایسی activity ہے جو لگا تھا آپ کو کرنی پڑتی ہے اس میں ہم جان کر یہ اکترت کرتے چلے جائے کرتے ہیں یہ systematic approach ہے جو آپ کو uncertainty اور risk کو minimize کرنے کا موقع دیتی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں یا دنیا کا کوئی بھی اچھے سچا اچھا strategy even Michael Potter صاحب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جتنا research based سے data collect کر دیں گے اس سے ہم risk اور uncertainty کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے risk اور uncertainty ہمیشہ ایک ایسا factor ہے جو ہمیشہ رہتا ہے residual رہتا ہے تو residual رہے گا یہ کتنی ہی طریقے کی آپ اچھی سی research کر لیں لیکن اس کی ماترہ کو minimize کر سکتے ہیں اگر ہمار پر data available ہوگا تو دو important consideration ہے situation analysis میں ایک industry اور competitive conditions کیا ہے market کی اور دوسرا organization کے خود کی capability ان کے resources ان کی strength اور weakness کیا ہے market کو دیکھتے ہوئے تب ہم جا کے اپنی final choice کو بنائیں گے strategic analysis ایک بار کرنے والا process نہیں ہے یہ continuous ستت روپ سے کیا جائے والا process ہے اور اس کی بھی کچھ limitations ہے it is not without limitations پہلے limitation کیا ہے دو limitation ہوتی ہیں پہلے limitation یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے یہ innovative option تو دیتا ہے لیکن کون سا چنہ جائے اس کے بارے بھی نہیں بتا تھا چنہ آمیں پڑتا ہے اور number two یہ بہت ہی time consuming process مانا جاتا ہے اگر ہم strategic analysis کو diagram سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں evaluate کرنا پڑتا ہے strategy پہ پہنچنے سے پہلے اپنے current vision statement کو کہ ہم آنے والے 3 سے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اس کے لئے path راستہ کیا ہے mission statement کیا ہے vision تک پہنچنے کا راستہ ہے ہمارے goals اور objective کیا ہے end point کیا ہے جو ہمیں ultimately achieve کرنے ہیں اس کے لئے آپ پہلے external form کا ادھیان کرتے ہیں جس سے آپ کو market کی opportunity اور threat کا پتا چلتا ہے پھر آپ internal اپنی company کے گہرائی سے خود کا ادھیان کرتے ہیں تب آپ کو internal strength and weakness کا پتا چلا کرتا ہے بات آرئیے کہ سمجھ میں سب کو تو ایک منٹ جلے ٹھہرے اب ہمیں کیا کیا issues consider کرنے پڑیں گے جب آپ اس کی بات کا جھان دیں پہلا strategy evolves over a period attack کوئی بھی جو strategy بنتی ہے وہ ایک سمیں انترال کے باد develop ہو کے آتی رکسط ہو کے آتی ہم آج سوچیں اور کل لاغو کر دیں اور result دینے لگ جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن کسی strategy کو آپ بناتے ہیں کسی strategy کو آپ لاغو کرتے ہیں اس کے بیچ میں ایک سمیں لگتا ہے اسے evolve ہو کے final stage تک پہنچنے میں تو practice میں ہمارے بہت دیتا دیتا انوارمنٹ ہمیں external دیتا اور پھر ہم ایک balance strategy کا نرمان کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی business environment ہے وہ highly dynamic ہیں اور continuously vixit ہوتے چلے جاتے بڑھتے چلے جاتے ہے continuously evolve ہوتے چلے جاتے تو business environment کئی سارے external factor کا بناہ ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا تھا macro micro اور یہ بھی دھیان رکھے there is a close continuous interaction between business and the environment business اپنے environment سے لگاتار interact کرتا ہے مطلب it gets affected from the environment and it also affects the environment business کچھ کرے گا اس کا environment پہ فرق پڑے گا جیسے آپ کو بتاؤ ریلائنس جیو کی جو scheme آئی اس نے telecom sector as whole اس کو بدل کے رکھ دیا اور پھر جب انہوں نے course correction کیا مطلب جیو کے آنے کے بعد جو ایر کرتا ہے پہلا یہ آپ کو opportunity اور thread کا مدد کرتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے market میں آپ کے لئے اوسر کیا ہیں اور آپ کے سامنے پہ چلے گا تو یہ سب آپ کو direction دینے میں مدد کرتے اس کے علاوہ آپ کو لگاتار سیخنے کا موقع ملتا ہے جنگی میں سیخ لگاتار چاہیے تب ہی آپ کی growth ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہو لگاتار سیخ نا تو پھر آپ لگاتار اپنے آنکھیں کھلی رکھو اندریاں کھلی رکھو بہت کچھ چیز آپ کو دنیا سے دیکھنے کو دیکھنے کو موقع ملے گا پھر ہم image building کا کام کرتے وات لائٹ جاتی ہوں کا production رکھ جائے پر میرا کام چلتا رہے تو ہم اسے کہیں گے آپ نے image build کی environmental condition کو دیکھتے ہوئے competition کو meet کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا ہمیں ایسی product and service market پر دینی ہوتی ہے جس کے مادیم سے ہم اپنے competitor سے ایک edge competitive edge پرابت کریں اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ external environment میں ہونے والے changes کو دیکھیں اور ان سے novel اور unique نکال کے لائیں جس کے کارن سے آپ کو سفلتا ملے ہم نے سوچا اس course کو بہت affordable price بچوں کو launch کرنا چاہیے colorful کتابیں دینی چاہیے آپ کو بالوم ہے روانہ بھی کر دی گئی ہیں میں دکھا بھی رہا ہوں ایسی ایک بک آپ کے لئے روانہ کر دی گئے پہلے جو ٹاپک میں پڑھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جیسے ختم ہو جاتا ہے ویسے جیسے chapter 1 میں آپ کو کر ملنے جا اور سمری چارٹ بک ختم ہوگی آپ کی اور سمری چارٹ بک mcq اور اس کے بعد آپ کو case سیناریو نظر آئیں گے اور case سیناریو کے بعد descriptive آئیں گے پھر اگلا chapter شروع ہو جائے گا تو ایک single بک میں ہم نے سب کچھ دینے کے کوشش کی ہے میں نے دیکھا ہے چار پانچ کتابیں الگ الگ کر دینے بچے کو سمالنے میں دکھت ہوتی ہے تو ہم نے کیا کوشش کی ہے بنانے کو ہم بھی چار پانچ بک کسی سے بنا لیتے پہلا main theory book دوسرا mcq book تیسرا case scenario book descriptive book تو اس طریقے سے کئی ساری کتابیں بنائی جا سکتے پر ہم نے کوشش کی ایک کتاب آپ کو دی جائے تاکہ بس اسی کو پڑھنا ہے یہی آپ کی رامی ہے گیتہ ہے بائیبل ہے قرآن ہے گرو گرند صاحب ہے بس اسے پڑھو اور آپ 40 پلس لاؤگے 22 سرکین classes ایسا ہمارا بیٹا آپ سے وعدہ ہے تو ہم نے کہا کہ پرائیس رکھے ہیں کم کنٹینٹ کوالٹی کا رکھا بہت اچھا اور اس کے ساتھ بطرہ سر اپنے ایکسپیرنس کا اپیوک کرتے ہوئے آپ کو ریل لائف ایکزامپل دیا کرتے ہے تاکہ آپ کو سبجٹ کی سمجھ بڑھتی چلی جائے تو ایکسٹرنل اور انٹرنل انالیس جو ہوتے ہیں یہ ہائیلی ریلیونٹ ہوتے ہیں سٹیٹیجی کو بنانے میں اور کمپوٹیٹی ایج کو پرابت کرنے میں سٹیٹیجی بنانے کے لئے ہم ہر لیول مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں میڈل لیول پہ کام کرتے تو سٹیٹیجی بنتی ہے اور جب ہم لیول پہ کام کرتے ہیں تو فنکشنل سٹیٹیجی کا نرمان ہوتا ہے اور انوارمنٹ میں ہونے والے پریورتن کانٹینیوز ہیں ڈینمک ہے انکنٹرول لیبل ہے اس کا دھیان میں رکھتے وی رسک اور انسٹرنیٹی فیکٹر کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب بات کرتے جانکاری دیتا ہے اور انٹرنل جو ہوتا ہے وہ آپ کے رسورس سٹرن ویکنس اور ان کے بارے میں آپ جانکاری دیتا ہے اب بات کرتے ہیں میکرو اور میکرو کی میں کچھ نئی چیز نہیں پڑھا رہا آپ نے یہ سب فاؤنڈیشن پڑھا ہے اور ان سب چیز کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا بھی ہے اور آپ بی سٹ میں بھی ان کو پڑھ کے آئے ہیں تو آئیے بات کرتے میکرو انوارمنٹ جو ہے related to small اور immediate periphery environment کو کہا جاتا ہے یہ بڑا specific ہوتا ہے اور ہر industry کا الگ لگ ہوتا ہے اس کا impact بھی آپ کے لئے direct اور regular basis پہ ہوا کرتا ہے اب اس میں کچھ issues آپ کو consider کرنے پڑتے ہے جیسے employees of the firm کتنے ان کی characteristic کتنی ہے ہم کون سا کام کر رہے ہیں skilled کام کر رہے ہیں semi skilled کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے ہمیں اوشکتہ ہوگی ان کا ایک ratio کیا ہونا چاہیے existing customer ہمارے کتنے ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں finance ہم کیسے ریز کر رہے ہیں supplier ہمارے کتنے ہے firm کیسے operate ہوتی ہے ہمارے کتنے direct competitors and so on اسی طریقے در macro environment جو outside of the organization کام کیا کرتا ہے جو generally ہمارے beyond control ہوتا اور influence میں نہیں ہوا کرتا ہے macro جو ہوتا ہے اس کو broader dimension کھا کرتے جس کے اندر political legal economic social cultural technological ایسے کئی سارے factor آیا کرتے ہیں ایسا ایسا gluk اور جاج نام کے دو management experts نے ہمیں بتایا ہے اگ external macro environment کے کچھ factors کو یہاں پر discuss کرتے ہیں پہلا ہے demographic environment demographic کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی بھوغل جستطیاں جو ہوتی ہے population کی سائز جو ہے تو اگر define کروں تو ہم کہیں گے demography are the characteristics of population مطلب کس race age gender income group کے لوگ آپ کے رہا کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے کے product and ہمیں دھیان دینے پڑے گے پہلا demographic trends مطلب جیسے ہم ہندوستان کی بات کرے تو چھوٹے شہروں سے بڑے شہر اور بڑے شہر سے metro کی طرف population مو کر رہی ہے پھر demographic میں اپروشنیٹی تھرڈ کیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوسرا ہوتا ہے یہ جنرل فیکٹر ہے جو ہر enterprise کو سمیلر مینر میں ایفکٹ کیا کرتا ہے اس میں بہت سارے complex چیزیں شامل ہوتی ہے جیسے آپ کے سوشل تریڈیشن کیا ہیں آپ کے ساماج ریتی ریواج کیا ہے value belief system کیا ہے آپ کن standards میں کام کرتے ہیں آپ کی لٹری سی ریٹ کیا ہے ایتھ سٹین ڈیشن کیا ہیں آپ کے konflikt اور کوہیشن کا طریقہ کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہے سوشل کلچرل انوارمنٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر کئی سارے فیکٹرز اور بھی آتے ہیں جن میں human relationship اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں کیسا کوہیشن یا konflikt ہے اس پہ بھی ادھیان کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کون سے پردک کو ہم مارکٹ میں گھو کر پائیں گے اس پرستتیوں میں بزنس جب بھی کام کرتا ہے تو ہمیں ایڈجس کرنا پڑتا ہے سوشل نورمز کے ساب سے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش کی سرکار نے حلال سرٹیفیکٹ کو لے کے کچھ بیان لگائے ہیں تو آپ کو سرکار وں نے یا دوسرے لوگوں نے بھی اور چائنا سے بھی بتا ہے اور اس کا سب سے بڑی ہوتا رہے ہے ہمارے شیئر مارکٹ چاہے وہ نفٹی یا سنس کے طور پر نئی 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 چھو رہے ہیں سپلائی 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 جا رہی ہے لوگوں کے ایسپریشن ہمارے کھل رہی ہے تو سپلائی سپلائی مارکٹ ہمارے بہت نیکس فیکٹر ہے پولیٹیکل لیگل پولیٹیکل لیگل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی کام کیا کرتے ہو اس کا پولیٹی سائیزیشن کسی فیکٹر کا کیسے ہو سکتا یا کتنے ڈگری پولیٹی سائیزیشن کیا جا سکتا ہے ڈگری آف پولیٹیکل مرالیٹی کیا ہے دیش میں جو پولیٹیکل پارٹیاں کام کرتی ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا پولیٹیکل آئیڈیولوجی کیا ہے وہ کس طریقے سے بزنس کو بڑاوہ دیتے یا روکتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے جیسے بھارت میں کہا جاتا ہے بیجی پی جو ہے وہ پرو بزنس پارٹی ہے اور اس کا اپنے پرنام بھی دکھ رہا ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے بھارت اگر دو ازار چودہ سے پہلے دسویں گیار بھی ایکانومی تھا اور ہم پانچویں بن گئے ہیں آگے کی طرف لے جانے میں مدد کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہمارے پولٹیکل لیگل انوارمنٹ ہے وہ ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں گورنمنٹ کی پالسیاں بنائے کرتی ہیں اور بزنس کو بڑوتری دینے میں یا اس کو روک تھام کرنے میں یا ہنڈرنس کرنے میں بادہ ڈالنے میں ہمیں پریشان کر سکتی ہیں بزنس جو ہے اس دیش میں کام کرنا پسند کرے جہاں ایک sound legal system ہو مطلب کانون کا راج ہو چاہیے چاہے وہ consumers کو لے کے ہو لے کے ہو لیکن ہو نا چاہیے labor کو foreign exchange کو intellectual property کو سب کو لے کے sound legal system ہو چاہیے سب کو نیائے ملے technological environment جو ہے وہ آج کل بڑا important ہو گیا ہے کیونکہ آج دنیا جو ہے وہ tech دنیا کہلاتی ہے بینہ اس کے ہم کام نہیں کر سکتے اور present situation میں جو technology سے دور ہے وہ پچھڑ جائے گا technology نے ہمارے روز مرہ کی جنگی جینے کے طریقے اور بزنس کرنے کے طریقوں میں انتر جانتا تھا کہ جگہ جگہ bank account کھول دیں گے جن دن یو جنا کے تحت اور یہاں پہ ہمارے پاس UPI جیسا پلیٹ فارم آج گا تو سرکار COVID کے دنوں میں آپ کے گھروں تک پیسہ پہنچا پائے گی اور آپ کو آسانی سے جیون یا پن کے لیے سرکار کی سائت مل پائے گی آج کوئی بھی یو جنا ہو جس میں سب سیڈی کا ٹرانس ہو ڈیریکٹ بینیفیٹ ٹرانس جسے ہم کہتے ہیں سیدھا آپ کے خاتوں میں پہنچتے ہیں جب کسی دیش میں ہمارے پرانے مہیلاؤں تک یا سیدھا بینیفیشری تک پہنچ رہے ہیں ڈیریکٹ بینیفیٹ ٹرانس ایو پی آئی آئی ایم پی ایس ایسے سارے سادنوں کے کارنٹ تو یہ سب ٹیکنولوجی کی کارنٹ سمبھا اور دنیا آسچرے کرتی ہے ابھی جی ٹوئنٹی کے دیشوں نے بھارت میں بھرمن کیا تھا تو ہماری ٹیکنولوجی کو دیکھ دنگ رہے گئے اور میں کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل کرانتی ہے آنے سمیہ میں دنیا کو رول کرے گی ہم دنیا کو دیں گے ٹیکن 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 بھارت دیکھ گا میں نے کچھ دن پہلے نیٹ فلکس پہ دیکھ پہ پسند آئی کیا پرستطی ہو ہمارے سائنٹیسٹ وں نے مل کے کام کیا ہے جہاں ساری دنیا اور ہمارے دیش کے کچھ لوگ ہمیں نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے تھے آگے بڑھتے اس کے بعد ہم نے پیسٹل انالیسز دیکھا تھا میکرو انوارمنٹ میں چھ فیکٹر ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے پیسٹل کا مطلب political economic social technological یہ پیسٹ کے چار فرم تھے اس میں دو اور جھڑتے ہیں انوارمنٹل اور legal فیکٹر تو ایسے بنگتا ہے پیسٹل پیسٹل انالیسز میکرو انالیسز کا ایک سیمپل to انڈرسٹین اور کوئی کو ایمپلیمنٹ مہتھڑ بانا جاتا ہے جس میں فیکٹر وہی ہیں جو اپنے پڑھ پڑھ کے آئے پیسٹل فیکٹر جس میں پیسٹل آئیڈیولوجی سرکار کس کی ہے کام کرنے کی طریقے کی ہے لوگوں کو ان سے کی طریقے کا بھے یا کس طریقے کا سپورٹ ملا کرتا ہے گورنمنٹ کیسے ایجوکیشن کو آگے بڑھانے میں لگی بھی ہے ہیلتھ ایجوکیشن پر کام ہوتا ہے ان سب کے بارے بات کی جاتی ہے دوسرا ہے ایکنمی فیکٹر ایکنمی فیکٹر ہوتے جو آپ بناتے ہیں سوشل فیبرک میں اس کو مانا جاتا ہے اب جیسے آپ کو پتا ہوگا ہمارے دھارمی کے ستھلو کے آس پاس شراب کی دکانے ماس کی دکانے ان کے لئے جنرل ایجیٹیشن لوگوں دوارہ کر دیا جاتا ہے تو سرکار نے نیم بنا رکھے جیسے ہمارے راجستان میں بات کریں تو جین دھرم جو کی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پریوشن کے دنوں میں جو سال میں کچھ دنوں کے لئے آتا ہے ان دنوں سرکار کی طرف سے کم سر سار بجانی روح سے ان دکانوں کو بند کر دیا جائے تو پکا دنوں کو بند رکھنے کے لئے مجھ دھیان آتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ایسی گھٹنا ہوئی تھی کچھ لوگوں نے کہ سار کچھ دنوں کے بند کرنے سامادی سمرستہ بنی رہتی ہے تو آپ دکانے بند کرنی پڑے گی اور جبردستی سرکار بند بھی کرا سرکار بس چلتا ہے آپ کس طریقے سے دیش میں کام کروگے بزنس کروگے سوشل ٹریڈیشن کا دھیان میں رکھتے وہ کام کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے ٹیکنالوجیکل انوارمنٹ انٹری بیریئر کر سکتا ہے آپ کے مینیمم ایفیشن سی لیول پر بات کر سکتا ہے دیش کے لیگل ساؤن سسٹم میں اس کے بارے بات کرتا ہے اور انوارمنٹ فیکٹر دیسائیڈ کرتے ہیں کچھ انڈس ٹریزم فارمن انشورن کیسے گرو کریں گی ان سب کے بیسز پہ ہم دیس سمیم میں کیسے کام کرنا ہے جس کو آپ اس چطر کے مادیم سے دیکھ کے پہ بھی چپٹر نمبر ٹو میں بزنس انوارمنٹ میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا پڑا پڑا چیٹ باکس میں بتا دو میری بات اب تک جو میں نے بتائی آپ کو ساری سمجھ میں آئی ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہمارا یہ کوک ریویزن جو ہوتا ہے آپ ساری چیزوں کو ریوائز کرا دماغ میں واپس سے برش کرنے کا طریقہ ہے تاکہ سبجیک کی سمجھ اور ٹاپک کی انڈسٹینڈنگ آپ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا انٹر نیشن بزنس بزنس انٹر نیشن کب بنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کوئی بھی دنیا کا دیش سب سے پہلے اپنے دیش میں مال بناتا اور بیجتا ہے لیکن پھر وہ گروت پا کے انٹر نیشن کی ہو جاتا ہے اس کے کئی سارے بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور چونکہ مارکٹ میں اس کے اوسر بھی بہت ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیاری بھی کر لینی چاہیے یہاں پہ ایک گلوبل کمپنی ہے جو انٹرناشنل لیول پہ کام کرتی ہے اس کی تین کاریکٹرسٹک بتائی گئی ہے دوسرا multiple unit draw common pool of resources resources بہت سادھ ہے لیکن وہ سب کمپنی کے تیسرا common strategy سے انہیں چلایا جاتا ہے اب آتا ہے کیسے ہم develop کریں internationally ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ سب اپنے دیش کی پرستطی اور international استطی کو دھیان پہ کرنا پڑے گا اور یہ بہت چیلنجنگ ہوتی ہے تو اس کے کچھ steps بتائے گئے ہیں پہلا evaluate کرو global opportunities اور threats کیا ہیں اور ہمارے اوپر ان کا کیا گہرا پروباؤ پڑے گا ہماری 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 پی پی کٹ بنائے ہماری چیز بنائے جب ہم نہیں کر سکتے تھے ہمارے بہت ہی بھی نہیں ہم آدم بنائے لیکن آج ہم export کرنے کی condition میں سب چیز ہو تو ہمارے لئے opportunity بنائیں میں اس کو بتاتے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آدمی کو کسی چیز کو دیکھ دو perception ہوتے ایک ہوای چپل سمجھتے دو پٹی چپل ہوتا ہے اس چپل کو پڑکشن کرنے والے ایک اونر نے ایک سیلزمن کو رکھا کسی گاؤں میں وہ گیا اور وہاں سے سیڈ جی کو فون کر کے بولا آپ نے کہا مارکٹنگ کے لئے میرے کو بھیج دیا یہاں تو کوئی چپل پہنتا ہی نہیں ہے میں کس کو بیچوں یہاں پہ سمجھ بیٹا ہر اپروچنیٹی ڈونڈنا بطرہ سر کام ہے لوگ کہتے ہیں سبجک چلا گیا آپ پچاس نمبر کا رہ گیا میں کہتا ہوں پچاس نمبر کا رہ گیا بطرہ سر اس کو دس دن کے اندر پانچ گھنٹے روز پڑھا کے کسی شہر میں فیزیکل پڑھا دیں اور بہت مانت کانور آپ پورا ہو جائے ایک بار پورا ریکارڈ ہو کے آپ کو ساری چیز مل جائے اس کے بعد 22 سر بھرمن میں ڈس دن ایک شیئر میں ڈھہریں گے اور وہاں کے سارے سٹوڈنٹ کو دس دن میں 50 گھنٹے میں کے دو شیڈیول میں کلاس لی جائیں گی ہر شہر میں چاہے وہ ڈلی ہو ممبئی ہو پونہ ہو کھولکتہ ہو چینہ ہو بینگل اور ہو کئی اور شہر ہے لخنہ ہو جائپور ہو راج کوٹ ہو امد آج ہو ایسے کئی جگہ کلاس لے کے 12 دس دن میں 15 60 رنٹے کے بیچ میں آپ کو پورا کورس کرا کے سنگل کو بیٹا اس کام کو کر دیں گے تو بطلا سبجیک سنگ کیا چنتہ مت کریں اب دوسرے لوگ بیٹا کیا سوچ رہے ہمارے سبجیک یاد ہرے گے بطر سر کیا رہے یہ تو افسر آگے ہمارے جگہ جگہ اس کام کو کر سکتے آسانی سے کر سکتے تو ایک ہی وقت دیکھنے کا نظریہ اس کا نظریہ اُس فرم کی گلوبل کومیرشل آپ کی کنڈیشن کی رنکنگ آتی نا پڑھتے تھے بی سی کے چیپٹر نمبر پانچ شے میں کسی تین نمبر کے چیپٹر میں کس کی رنکنگ کی ہے فوربز کی سوچی کی سوچی کی انصار اس کے بعد آپ کس طریقے کی کورپوریٹ سٹیٹی بنانا چاہتے ہو سب چیز میں اس سے ادھیان کرنے کو ملا کرتی ہیں دنیا بھر کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ اپنی چیزوں کو گلوبل بناتی ہیں اس کے پیچھے کچھ ریجن ہوتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو ملو ہے فاسٹر ٹرانسپورٹیشن بن گئے تیجی سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا آدمی جاتا ہے پیلا فورس ریجن ہے ہر آدمی بڑھنا چاہتا ہے تو جب آپ میں جو ہے گروت کی بھوک ہے تو پھر گلوبل آپ بن ہوگے دوسرا ریپڈ شرنکنگ آف دسٹنس آکروس در گلو پاسٹر ٹرانسپورٹیشن مینز کے کارٹ تیسرا بین ریلائز دائی ڈومسٹک مارکٹ سار نو لانگر ایڈی آپ نے سیجوریٹ کر دی ہے پھر چوتھا ہے دنیا کے دوسرے دیشوں میں سستا راو مٹیریل لیور آو بنتے پانچ ہوا اوور سیز پلانٹ سا آپ کی ٹرانسپورٹیشن کس کم ہو جاتی ہے پہلے امریکہ سے پوریا سے جیپان سے بن کے جرمنی سے بن کے بھارت میں آکے مال آتا تھا بھارت میں پیچھ رہے تو آنے جانے جانے کی ٹرانسپورٹیشن کس کم ہو گئی ہماری نیکس آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بڑے ہو سکتے ہیں آپ کو بڑی کمپنی کی طور پر کہہ سکتے جو آپ کو sense of satisfaction دیتا ہے سرویس سیکٹر کا رائیز ہونا دنیا دنیا بھر کے دیشوں کو دینے لگیں اور اس کے علاوہ international trade barrier کا ختم ہو WTO سمجھے تا ہو جیسی treaty جنرل agreement on trade and treaty کہ ہر دیش اپنے دیش میں دیش دیش کے مال کو فریلی آنے دیگا اس کے اوپر کوئی duty لگا اسے مہنگا نہیں کرے سستہ آئے سستہ بکھے گا مہنگ آئے سارک EU G7 NATO NAFTA ایسے کئی نئے نئے strategic alliance بنے جس سے globalization کو بڑھا ملا international environment ہمارا اس میں social cultural demographic اور ان سارے factors کا ادھیان تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر global company جنہ multinational company کہا جاتا ہے ان کا پرحاو بھی ہم پہ پڑے گا یہاں تین level پہ پر بھا دیکھا جاتا ہے multinational regional اور country level multinational environmental analysis کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے ان تی ان تی سی پیٹنگ کمپوننٹ جو لارج سکیل پہ ہمیں کرنے ہے ریجنل جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کیسے این نور انڈیا میں بات کر لیتے لیکن جیسے سدرن انڈیا کے پانچ سٹیٹ پہ جاتا ہے تی لنگ آنا ہے آندر پردیش ہے تمیل نادو ہے کئرلا ہے کرناٹکا ہے تو یہاں پہ موڈ of کمیونیگیشن انگلیش ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنی کلاس کو انگلیش میں بنانا پڑے گا سب ہی جا کے پانچ سٹیٹ میں آپ این کر پائیں گے تو آپ ریجنل طریقے کی پالیسی بھی بنانی پڑے گی country environment analysis تو آپ country کے internal external factor کا بھی ادھیان کرنا پڑے گا international environment جو ہے وہ strategic management کا آپ کا inherent part ہے اگر آپ global business کرنا چاہتے ہو تو global interest کے لئے آپ کو ان سب کا دھیان کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد ہم نے کہا تھا product اور industry کو سمجھیں دنیا کا business کوئی نے کوئی product بھی سکتا ہے product services کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے لان لاجک بھی ہو سکتا ہے business کے product کی کچھ characteristic ہوتی ہے پہلا product یا tangible ہوں گے intangible ہو گے physical ہوں گے یا پھر logical ہوں گے جیسے pen pencil کتاب intangible product وہیں telecom services banking insurance repair ہماری classes education services intangible product کا اپنا price ہوتا ہے اور price آپ کی actual cost اور اس کے اوپر مارجن سے بنا کرتا ہے مطلب آپ اپنا production cost پلس اس کے اوپر مارجن لینا چاہتے اس سے ہم اپنا selling price satisfaction دیتے ہیں اگر یہ feature ہے تو customer اس سے زیادہ satisfy رہے گا value satisfaction ملے گا customer کے پاس جو cumulative experience ہوتا ہے کسی product کو خریدنے گا وہ useful life سے آیا کرتا ہے اور یہ ایک ایسا feature ہے جس کے آدھار پر ہی ہم کام کر سکتے ہیں اگر بزنس چلنا ہے تو product اچھا ہونا existence نہیں ہے نہ اس کا کوئی یوگ ہے تو اتنا اپن نے ایک اور فیکٹر پڑھ لیا تھا product life cycle اس کے بعد value chain analysis آتا ہے تو ایک اور important concept product life cycle جو کی s shape curve ہے یہ آپ کو strategic choices چننے میں مدد کیا کرتا ہے جس میں sales اور time کے بیچ میں graph ہوتا ہے جس میں 4 stages ہوتی ہیں successively introduction state growth state maturity state decline state product life cycle کی پہلی stage کو introduction کہتے ہے جس میں slow sales growth ہوتی ہے competition negligible ہوتا ہے prices relatively high ہوتے اور market limited limited ہوتے ہیں اور جنرل product کے بارے زیادہ awareness نہیں ہوتی second stage جو اس کو growth stage کہتے ہیں rapid market growth آیا کرتی ہے demand expand کرتی price call کرتے competition بڑھتا ہے اور market تیجی سے آگے بڑھا کرتا ہے تیسری stage کو maturity کہتے ہے اس کو slow down growth rate کہتے ہیں competition tough ہوتا چلا جاتا market stabilizer profit نیچے آتا competition بڑھتا ہے چوتھی stage کو ہم لوگ ڈکتائن کہتے ہے اس میں shaft drift آتا sales میں ڈاؤنور trend شروع ہو جائے کرتے product replace بھی کیا جا سکتا ہے main advantage PLC use کرنے کی ہے کہ آپ اپنے portfolio کون سے business رکھ نہیں اس کو چننے میں مدد کیا کرتا ہے چار وں stages میں کہاں پہ جیسے چھتر میں دیکھ رہے ہیں آپ introduction پہ growth پہ تو یہاں expansion growth strategy adopt کریں گے اگر maturity decline پہ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے stability adopt کریں گے اور اگر decline پہ ہے تو پھر ہم combination use harvesting ya divesting اب آپ اس shape ہے وہ دیکھیں یہ آپ s shape نظر آتا ہے product life cycle کو میرے خاص یہاں تک ہم